اسلام علیکم ویو بی ایسی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے سی ایس چارٹسوے کمپیوٹر آرٹیٹکچر این اسمیلی آنگویج کا جی ڈی بی ای نمبر ون ٹھیک ہے تو ابھی یہ اوپن نہیں ہوا ہے اس ویسے آپ کو سپا ناوٹس ممشن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی جو ڈیٹ ہے اوپن کی وہ ہوگا گیارہ فیب دوزہ اکیس کو آج ہے سیون ٹھیک ہے تو جو مرات کہہ رہا ہے فیب کو یہ اوپن ہوگا اور فورٹی ایٹھ آرٹس اوپن رہا گا یعنی کہ دو دن تک یہ اوپن رہا گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے جی ڈی بی کی طرف تو دیکھیں اس میں آپ کو یہ چھوڑ رہا ہے کہ ٹاگس ہی آیا ہے آپ کو آپ سمجھئے گا بہت آسان ہے یہ تو اس نوہی یہ کہا ہے سمارٹ وچ is a very useful device developer several companies بیشتے اکلوڑنگ اپل سیمسنگ مکٹولر اور سیمول ازر ٹھیک ہے تو وہ ہے کہتے ہیں بھی ناری سار تو سمارٹ وچ ہے ہی ہی ہے ہی ہے ہی ہی ہے ہمارے رہے ی ہے ہوتی ہیں ہے تو بہت سے م Quant ''웃پنی شوئaw'' مکٹول و کروں گیا and several others i 40 ا owe شرے پاسی اس کے نور لیکن تک یہ مڈت فائی ہو به سمارٹ وچ لوگ خواہ رہا ہے اس پر já آلوڑhin دیفتر میں پ مکٹ lama ہوتی ہیں دعا ایر ام کانٹرکس پروزشس اور یوسیتد سمارٹ پوچس پر بہنی فکر ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک آر ایم کورٹیکس شکس ات ہوتی اس پروزشسر بولنے اس کو اور یوسید سمارٹ پروڑی سروے بینر فکر جو اس کو یہ سرمال بیرری فکر دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا کہ سکوز بھی ہی اپ کے چیز ڈیٹوین ایر ایم کورٹیکس ای ایم کورٹیکس ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ اے آر ام کورٹر ریت ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا کہ نیکس جنریشن یعنی آنے والے وقتوں کے لئے اگر ہمیں سمارٹ ووچ بنائے جائے اس کے اندر کون سامر کورٹیکس اے کون سا ایک ہمیں کنے بھی یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹوین ای آر ام کورٹیکس کے ان اہارم ہنٹر ہے میں سے کون سامر کون سا سیس کا آرٹیٹوکچر ہمیں کنے بھی یوز کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ اس میں کوئی ڈسٹک نہیں ہے کہ آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا تو بس کھڑے کر کارٹکس ایک صحیح آنچہ اس کا تو اگر آپ کارٹکس اے میں صورت دیتے ہیں تو آپ کانسے سکتے ہیں لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ننے اس میں پہلی کہہ کہ ویچ پر نیو سلیک یہ آپ کے اوپر ہے آپ کون سو سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور between the two and y آپ کی اوپر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا سولیڈ ریزن ہونے چاہیے بے شک اے ایر ایم کارٹکس اے ہو یا کارٹس اے ہو آپ کا ریزن سولیڈ چاہیے پھر اسی پہ آپ کو اس کے مارکس ملیں سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس کے نر آپ نے جو ہے جو ہے جو ڈی بے ایسٹر کمنٹ نہیں کرنا فرنسل آپ کا ٹائم نوروان اور بارہ سائد ہونے چاہیے جو اپر ایکچینج اور میں جب ہم اس کے ایکسی بیس سے ایکسیڈ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ ignore کرنا ایسا ہوتا نہیں ہے جو اگر میں اس ہزارہ بڑ میں لکھتا تو اس کے اچھا مارکس ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپینس ہے آپ کا بھی ہوگا تو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آگے میں کافی سارچ کیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اس میں اے آر ایم ٹھیک ہے تو اے آر ایم کی فل فارم کیا ہے اس کو پہلا آپ کے دماغوں ہونے چاہیے مجھے تو اے آر ایم بیس کے لیے ہے ایڈوانس سرکس ماشین ٹھیک ہے یہ ایڈوانس سرکس ماشین ٹھیک ہے تو یہ آپ باقی سوی فرمشن کو پڑھ لیجے گا اب یہاں بات کر رہے ہیں کارٹیکس اے اینڈ کارٹیکس اے ٹھیک ہے تو کارٹیکس اے ایک جب پوری فل فارم ہے وہ آپ دیکھ لیں کارٹیکس اے سرینڈ فور اپلیکیشن پروسیسر کو ٹھیک ہے تو کار ایکس کا مطلب پہ اپلیکیشن پروسیسر کو کارٹیکس اے سرینڈ فور کارٹیکس میکرو کنٹرولر ٹھیک ہے تو کارٹیکس اے سرینڈ فور کارٹیکس میکرو کنٹرولر ٹھیک ہے اس کو شورٹ فرمیں لے دی ہیں تو یہ دو چیتے ہو گئی ٹھیک اب چلتے ہیں آگے سرچنگ کی طرف تا کارٹیکس اے ایم اور کارٹیکس اے ہے کیا چیپسٹ جو بھی اس کے نیسے کیا ہے جو ہمیں معلوم ہونے چاہے ٹھیک ہے تو یہ آرٹیکل اس کو پڑھ لیجے گا یہ بلپ نیٹ پہ اس کارٹیکل آپ کو ملے گا نہیں اس کے لئے ٹھیک ہے جیتے بھی لنک پہ گئے اس اپنے یہ ہی سینڈ کیا ہے اس لینک پہ جا کے آپ پڑھیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا چیزیں ہیں اور اس چھوڑے ہیڈوئر سے یہ ریلیٹر ٹھیک ہے تو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو بہرحال یا آپ پڑھ لیجے کہ میں آپ کو دکھاؤں کو اے ای آر ام کارٹیکس ہے تو آپ میں چیز کو دیکھ hypocrisy کرتے ہیں یہ آپ کو جس Glaubeج ہیڈیو ٹھیک ہے خوال ٹھیک ہی ہے اس کو بھی بہت سارا پہگے اس وüzik کرتے ہیں کو جس'll ٹھیک ہے جس to my ہاں ہیں پہ مچ richer اس کا پورا اٹھیکل ہے اس کو آپ پڑھ لی جگہ ایک مرتب ہے اس میں کیا آپ کو سمجھ میں آئے کیا نہیں سمجھ میں آئے چیزیں دی گئی ہیں تو میں نے پڑھ رہا اس میں ایسا سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو پڑھ لیں لیکن آپ آگے ہیں میں آپ کچھ دکھاتا ہوں اس میں پڑھ لیں اس میں اس میں پڑھ رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں پہنگے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اب ڈیفرنس ہوں گے تب ہی ہم سمجھ پہنگے کہ بیٹر کیا ہے ہماری سمارٹ بوچ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ بیسکل اس میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بلکل بھی نہیں آئے کہ وہ اس لئے کہ حسٹی کے بارے میں اس کا کیا ہے اس میں پڑھ رہا ہے اور اس کو پڑھنا چاہے تو اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پڑھ چاہیے تو وٹسپ گروپ کا لنگ ہوگا ڈیسکرپشن میں تو اب وہاں سے کلک کریں دیگہ میں آپ کو سینٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو پڑھ لیجئے کا ایک مرتبہ ہوا ڈی آپ کو تاکہ آپ لوگو اڈیبی اور اچھی اس کو آپ ادرف سے لکھ سکیں آپ چلتے ہوگے ٹھیک ہے تو ایر ام کو اٹھا تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ ہم چلتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اب اس کو ایک مرتبہ چھوڑے ہیں اپنے ہاں آپ یہاں دیکھیں آپ آپ اس سے بھی آگیا جائے یہ ایک لینڈ لکھئی بھی آپ کو میں ایڈ میں دکھاؤں گا آپ یہ ایک لینڈ ملائے اس میں جو ہے اس میں بتا رہا گیا ہے کہ اس میں جو ہے آپ لوگ کے بارے میں ڈیفرنس بتایا گیا ٹھیک ہے مشکل سب پورے نیڈ میں یہ ایک لینڈ ملائے میں بہنچا رہی چیز سینڈ کی آپ کو خامنے تو اس میں یہ تو آرٹیکل امپورٹنٹ ہے یہ پیٹی ایف امپورٹنٹ ہے ہے ٹھیک ہے اور ڈیفرنس جو ہے وہ ڈیفرنس میں ملا آپ سمپل آپ دوگل پہاک لکھیں گے ڈیفرنس کورٹیکس ہے کہ دیفرنس بھی ڈیفرنس بھی ڈیفرنس بھی آپ کو یہ چیز سکت کر دائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پڑھ لیں کہ اپنے پر آٹیکی سپ پر آٹیکل ہے ٹھیک ہے وہ اس میں پر آٹیکل میں آپ کو شروع میں کہتا ہے کہ کانٹس ہے فار اپنیکیشن ٹھیک ہے اور کانٹس ہے فار میکروکرولر ٹھیک ہے تو اس میں گیا using wide range of devices that have fully functioned for design for small devices ٹھیک ہے small devices لو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ کو جانگے confusion میں آپ کو end میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ high performance ہوتا ہے high efficiency ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ lower performance ہوتا ہے ٹھیک ہے it ran at relative high clock frequency ٹھیک ہے it is connected to large amount of memory it is connected to less memory it handle large amount of application ٹھیک ہے it build into microcontroller with input output lines ٹھیک ہے application mobile is tablet تو یہ کہاں اس کے اس میں ہوتا ہے use cortex ہے جو application mobile is telephone tablet laptop etc میں ہوتا ہے یہ کس میں ہوتا ہے robotic systems small consumer electronics میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے article list کو آپ پڑھ لی جگہے ایک بار تا اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو assignment میں آپ نے بنانا کیسے تو دیکھیں یہ میں نے ورنم بنائے ہوئے ڈیوڈی پہ ٹھیک ہے یہ سب میں نے آپ کو ڈیوڈی دیا ہوئے تو اسی کو آپ آگے کچھ کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب پہ یہ سیم ہی ہوگا اور اس کا پی رائٹ کا اشیو آ سکتے ہیں تو میں آپ کو چیز گرد کر دو آپ نے ڈیوڈی ایوڈی ایوڈی کو اچھا بنانا کیسے لیکن یہاں پہ ہم سب سے پہلے نے انہیں لکھا ہوا ہے کہ which one you would select between the two and why آپ اس میں سے کونس سلک کریں گے اور کیوں کریں گے سپورٹ جس سلیکشن of ایتر ریتر سالٹی ریزنگ کنسیلنگ میمری منیجمنٹ ٹھیک ہے آپ نے سب کو انہیں کنسیلنگ میمری میمری منیجمنٹ کارس پر فارمس اور چیپ سیٹ کو رکھتے ہوگا آپ نے دینے کسیلنگ کونس سا چھے تو آپ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کنسیلنگ میمری منیجمنٹ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آئے کنسیلنگ سب سے پہلے آپ دیکھیں between cortex and cortex cortex a stand for application processor کو ٹھیک ہے اور یہ ہے microcontroller ٹھیک ہے تاکہ اچھا impression ہے ٹھیک ہے اب اب دیکھیں یہاں بات کیتے ہیں انہوں نے کے میمری منیجمنٹ memory کا آگے سکتے ہیں ٹھیک ہے it is connected to last memory ٹھیک ہے تو یہ large memory کے ساتھ connect ہو جاتا ہے یہ last memory کے ساتھ connect ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے اس طریقے بتائیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی اس طریقے سے جو آپ کو جیٹی میں پوچھا وہ آپ کو آنسر مل لے گا آپ چلیں آگے کارس کارس کو درہ میں سکر کر رہا پر فارمس پیٹس کی ٹھیک ہے تو اس کی پر فارمس کے ہوتے تو لکھا ہے it handle large amount of application لرنگ complex operating system بڑے 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 ان کمپلیکس بغیر جیسے ہم میں یہاں پڑھا تھا ارٹیکل میں آئے تو یہاں لکھا ہوا ہے like hosting rich operating system platform تو آپ چاہے ہیں تو یہاں بڑن چیز کا سکتے ہیں تو یہ ہائیلی اس کے لیے ہوتا ہے it is built to micro collaborate yes smaller چیزوں کے لیے ہوتا ہے اب آگے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ chips ہے اس کیا ہوتا ہے تو chips میں بھی آ کر سکتے ہیں it is connected to a large amount of memory it is connected to a less memory ٹھیک ہے اور پیچھے ہیں تو use in wide range of devices that have fully functional processes design for small devices وہی بات اگر آپ چاہے ہیں تو یہ extra information یہی لین کا ازمیں call the other ٹھیک ہے تو آپ چاہے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیں یا پھر آپ دونوں لکھ لیں ٹھیک ہے آپ یہ آپ کے چوائز کے اوپر اس کے لئے آپ کو میں نے صرف get کے لئے آپ کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو design for small devices یہ small کیلئے ہوتا ہے یہ wide range کیلئے ہوتا ہے تو یہ ایک دو چاہر پانچ difference تو ایسے ہو گئے اب آپ یہاں پہ ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے chips size آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں یہاں پہ ہیں تو سکتے ہیں کو سکتے ہیں تو وہ چیز میں آپ کو دیکھایا اٹھیکل پڑھیں گے تو آپ کو ایک cost کا point ملے گا اور میں آپ کو دکھا بھی دوں تو میرے شروع میں کہا تھا تو اگر آپ یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوئے ہے دیکھیں the group of 32 am processor cold lens on score optimized for low cost energy efficient ٹھیک low cost and energy efficient آپ یہاں پہ ہیں آپ دیکھیں اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں لکھا ہوئے یہ جو ہمارے پاس ایک سیز ہے they are optimized for high performance greater than low cost ٹھیک ہے low cost greater than high performance ٹھیک ہے ایمیسیس میں کیا ہوتا ہے یہ optimize is lower cost کے لئے high performance کے لئے low cost ٹھیک ہے ان کا تارگیٹ کیا ہوتا ہے performance پہ اور ان کا تارگیٹ کیا ہوتا ہے for low cost ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک point ملے گا آپ کو بہتر سمجھیں تو اسی چیز کو میں copy کروں گا اور یہاں پہ تو یہ ایک point ہوگا unique تو اس طریقے سے یہ لگ بھی گا کہ آپ سیمن کوپی پیس نہیں کیا ٹھیک ہے تو they are optimized for high performance rated and low cost and they are optimized for low cost rated and high performance ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ایک مطلب پھر یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کے memory management cost performance and chips کو رکھتے ہوئے آپ نے point دیا ہے to the point جو کہ آپ کے بقول ایک سو بیس کو پڑ پورا کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پورا کریں گا تو ایک سو بیس پر یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن میری request دیئے کہ جو انہوں نے پوچھا تو وہ دے دیا ٹھیک ہے اب اس میں چاہتے ہیں تو آپ انگلیش کر سکتے ہیں تھوڑے پر فرمنٹ میں نے چینج کر دیا انگلیش کر دیا تو آپ یہ آپ کے اوپر copy paste کرنا ہے اب یہ میں نے copy paste کی بھی یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیا ہے اس کی first line اور ان دونوں کی یہاں تاکہ اس کو پڑھ لیں آپ کو سمجھنا ہے یہ آدمیور پاپ کنٹرول کیا ہے ٹھیک ہے تو وہی بات دیئے سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو جو سمچ ہیں یہاں پہ آپ نکلی ایسے وقت ہو جی ہے یہاں کہ ہاں چیز Surprise اس میں بکر ہوں چاہیے لیکن اگر آپ اور چیزے کو دیکھیں پرفارمنس دیکھیں میمری کو دیکھیں تو اس کے کونکلوجن میں ہمیں نے کافی اس کو سمجھا تو مجھے یہ لگ رہا ہے اس کان سر ہے ڈیفرنس میں بیسے اگر آپ سولیڈ ڈیزن دیں گے تو ایم بھی بن سکتا ہے اگر آپ اسی کو پڑھتے ہوئے آپ ڈیزن دیں گے تو ایم بھی بن سکتا ہے ٹھیک تو پہلے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے تھوڑا ڈیفرنس بس میں ہے کہ اگر کارس اگر یہاں منشن کیا رہا ہے کہ کارس کو بھی دیکھیں آپ کا کارس کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے کارس جو ہے وہ کارٹکس ایم میں آ رہا ہے تو وہ مجھے ڈاؤڈ ہو تو میں نے پھر یہی سمجھا کہ بہتر یہ ہی ہے کہ کارٹکس اے پہ ہم لوگ اگری ہو جائیں کہ کارٹکس اے ہم استعمال کر رہتا ہے اس کی پرفارمنس بھی زیادہ ہے اس کی رینج بھی زیادہ ہے اور اس کے نیرے آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ دیفرنس میں ان میں کہا بھی ہے کہ اپلیکیشن موبائل ٹیبلش لیپ ٹاپ ایک سٹرہ جبکہ اس میں لکھا ہے ربوٹک سسٹر میں سمال کنزیومر الیکٹرونٹس ٹھیک ہے اب مثلا ہے یہ کہ اگر آپ بات کرنا اپلیکیشن موبائل ٹیلیفون ہے سمارٹ پوچ بھی اسی چیز کے نیر آتی ہے اس کے نیرے بھی ڈی پی ایس پہ گا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے اس کٹیگری میں آ سکتا ہے لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں ہماری سمال کنزیومر الیکٹرونٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروسس میں تھوڑا تا کنفیوز ہائیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کنفیوز نہ ہو جو آپ کو صحیح لگے آپ کو ساتھ دے دے گا اس کو پڑھیں جو آپ کو سمجھ اس میں آپ اگری کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے یہ ہی لگا رہا ہے کہ پہلے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہ لیس میں میری اور کارس کے ایفیشنس میں میں کارٹکس ایم پیچھا رہا تھا لیکن جب میں پورا پڑھا تو مجھے یہ ہی ہو رہا ہے کہ کارٹکس یہ ہی ہمارے کانس ہے ٹھیک ہے پرفارمنس کے اوپر کارس کے اوپر اور اس چیز اس پر جو پر آپ دیکھیں تو آپ چاہے اس کو منشن کر رہے یا نہ کریں تو اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں بکاوز سمارٹ بوچس تو اس کو اس طریقے سے آپ کو میں نے یہ پورا ایفنس بگرہ اور یہ ایڈیا دے دیا کہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے نوڑے پر چیننج کر دیجئے گا اور یہ کارٹکس ایک آپ کا اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو چاہتے ہیں اپنی ویڈنگ میں کچھ بھی کر کے آپ کو کچھ سے آپ کو دے دیئے آپ اس کو تھوڑے پر ایڈیٹنگ کر کے اور انگلیس کے بات چیز کا دخواہ آگے پچھے لائنگ کا آگے پچھے کر کے آپ اس کا آنسر سرمیٹ کروا دے گی ٹھیک ہے تو امید دیکھیں آپ لوگ کو ویڈیو پسے ہیں اگلیو پسے ہیں اس کو لائک کر کمنٹ گئے دوسرے شیئر کیجئے اللہ حافظ